موسیقی لازم مغرب میں ان کو جس نام سے جانے جاتا ہے وہ ہے الحیثن اگر ہم بات کریں ان کے بارے میں یہ بسرہ میں پیدا ہوئے یہ ہمارے پاس بسرہ میں پیدا ہوئے اور بسرہ میں ہمارے پاس یہ پیدا ہوئے نو سو پینسٹھ اے ڈی میں اینہ ڈی ای نو دمین آئی پانا ہم اسے کہتے ہیں اے ڈی کو تو وہاں پہ یہ کیا ہوئے یہ پیدا ہوئے اس کے علاوہ ان کو کہا جاتا ہے فادر آف موڈرن آپٹیکس موڈرن آپٹیکس کے یہ بانی جانے جاتا ہے سب سے پہلے انہوں نے موڈرن آپٹیکس پر ریسرچ کی اور جب ریسرچ کی تو اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام تھا کتاب المناظر جو کہ انہوں نے لکھی ایک ہزار گیارہ سے لے کے ایک ہزار اکیس کے دورانی کے درمیان ٹھیک ہے جی اس ٹائم میں انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کے علاوہ اس بک کے ہمارے پاس تقریباً کوئی ساتھ جلدیں ہیں سیون وولیومز ہیں اور انہوں نے مختلف قسم کی جو فیلڈ آف آپٹیکس ہیں اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹ جو تھے وہ پرفارم کیے ٹھیک ہے جی تو اب اس میں کون کون سے ہے جیسا کہ انہوں نے میرر پہ ریفریکشن پہ ریفریکشن پہ ڈیپریشن آف لائٹ پہ اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ہے بائنیکولر ویزن پہ بھی بہت سارے ایکسپریمنٹ کیے ٹھیک ہے جی کہ کس طرح جو ہے آئیز میں یا کس طرح جو ہے وہ امیج جو ہے وہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے مون ایلوزن کے بارے میں بھی جو ہے اپنی اس کتاب میں باتیں بتائی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے جو کافی مشہور ہوئے کس چیز پہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو سپیڈ آف لائٹ ہے اس کے بارے میں اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پرانی تیوریز تھی کہ کس طرح جو ہے امیج بنتا ہے آئیز میں جس کے وجہ سے یہ کافی مشہور ہوئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو آئی ہے اس سے جو لائٹ ہے جب وہ آئیز میں انٹر ہوتی ہے تو وہ ریفلیکٹ ہو کے امیج نہیں بناتی بلکہ و کیونکہ ریٹنا پہ جا کے MIG بناتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے پاس لائٹ ہے وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے جی لائٹ جو ہے جو ہے وہ پارٹیکلز کی بنی ہوئی ہے اور انہوں نے پھر اس کے علاوہ جو ہے ایناٹمی آف آئی کے آئی کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے وہ کس طرح کا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ہمارے پاس آئی ہے اس میں ایمیج کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ہم یہ بھی ساتھ ساتھی ہاں پہ منشن کر لیتا ہے کہ آئی کے اندر ایمیج کی فارمیشن کس طرح ہوتی ہے اس کے علاوہ جو سب سے پہلا کیمرہ بنایا گیا تھا پن ہول کیمرہ وہ بھی انہوں نے ہمارے پاس جو ہے ڈسکور کیا انہوں نے اسے ایجاد کیا اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو میجر فیل تھا وہ کیا تھا وہ تھا آپٹیکس اینڈ ویجول پرسیپشنز ٹھیک ہے جی ہم ساتھ ساتھ وہ بھی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یا ہم یہاں سے لکھا ہوا لے آتے ہیں آپٹیکس اینڈ ویجول پرسیپشنز کے بارے میں تھا اور انہوں نے اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہمارے پاس سائنس کی برانچز ہیں جیسے کہ فیزیکس ہو گئی اس پہ بھی انہوں نے ریسرچ کی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایسٹرانومی پہ بھی انہوں نے ریسرچ کی اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو جیسے آپ کہتے ہیں آپٹومالوجی اس پہ بھی ریسرچ کی ایسٹرانومی ہم نے لکھ لیا اس پہ بھی انہوں نے ریسرچ کی اور اس کے علاوہ میڈیسنز پہ بھی انہوں نے کافی ساری ریسرچ کی ہے اور ساتھ ساتھ اسی طرح مختلف جیسے میٹیمیٹک فیلوسفی اور سائیکالوجی ہو گئی ان سب برانچیز جو ہمارے پاس سائنس کے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کی اس کے بعد ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس سائنٹس آ جاتے ہیں that is علی بن عیسی ٹھیک ہے آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیں ہمارے پاس یہ بغداد میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ ساتھ ساتھ مینچن کرتے جاتے ہیں کہاں پہ پیدا ہوئے بغداد میں پیدا ہوئے اور یہ نو سو چالیس سے لے کے ایک ہزار دس ایڈی تک یا اس مطلب نو سو چالیس میں پیدا ہوئے اور ایک ہزار دس میں ان کا انتقال ہوا اور یہ ٹین سنچری کے فیمس فیزیشن تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا تھے یہ ہمارے پاس ایفرو ارب آپتمالوجس تھے آپتمالوجس کیا ہوتا ہے آپتمالوجس ہمارے پاس وہ سٹڈی ہے جس میں ہم آئیس کی ڈیفرنٹ ڈیزیزیز کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اسی بیس پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا ہم نے یہاں پہ لکھتے ہیں تشکیرت ہم یہاں پہ اس کو لے آتے ہیں اس کتاب کا کیا نام ہے اس کتاب کا نام ہے تشکیرت الخالین تشکیرت الخالین کے نام سے یہ کتاب مشہور ہوئی اور اس میں انہوں نے کیا بتایا اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کس طرح ڈیفرنٹ آئیس کی ڈیزیز کو کی ٹریٹمنٹ ہم کس طرح کر ستے ہیں ٹریٹمنٹ آف ڈیفرنٹ آئی ڈیزیز اور پھر ان کی کتاب کو 1947 میں لاتینی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی اس طرح جرمنی میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوئی انگلش میں بھی ہوئی یورپین کنٹریز میں کئی سالوں تک ان کی یہ کتاب یہ استعمال کی گئی تو آج ہم نے دو مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھا ایک تھے علی بن عیسی اور دوسرے جو تھے ہمارے پاس وہ ہیں ابو علی الحسن ابن الحسن ابن الحسن کے بارے میں تو آج ہم نے ان دو مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھا